بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام فیاض حسین ہے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیاض براک فوڈز آج میں بنا رہا ہوں ناظرین چکن وائٹ کڑھائی اچھا چکن وائٹ کڑھائی ریسٹورنٹ اسٹیل بڑی مزے کی بنائیں گے کون کون سی چیزیں ایڈ کرنی ہے کب اور کس وقت ڈالنی ہے سب آپ کو دکھاتا ہوں آئیے شروع کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ایک چھوٹا سا میں نے پتیلہ لیا ہے اس کے اندر میں نے پانی ڈالا ہے تقریباً آدھے لیٹر سے بھی کم دو عدد میرے پاس پیاز تھے اس طریقے سے ہم نے پیاز کو کرنا ہے بوائل اس طریقے سے کٹ لیے پیاز میں نے ان کو ہم نے کرنا ہے بوائل دھکن میں نے کر دیا ہے بند پیاز ہمارے بوائل ہو رہے ہیں پیاز کو ابلتے ہوئے تین سے چار منٹ ہو چکے ابھی اور بھی ہم نے ان کو بوائل کرنا ہے اب میں نے کڑھا ہی چڑھا دی ہے فلیم کو آؤن کرنے کے بعد اوائل ایڈ کریں گے اوائل کی کوئی حد نہیں ہے کیونکہ چکن کو ہم نے کرنا ہے براؤن اوائل ہمارا تقریباً کچھ گرم ہو چکا ہے اب اس میں چکن کو ایڈ کریں گے دیکھیں اس طریقے سے اس طریقے سے دیکھیں چکن میں ہم چمچ چلائیں گے چکن ڈالتے ہی آپ نے فوراً چمچ نہیں چلانا ہے اگر آپ نے چکن کو تازہ دھویا ہے تو پہلے دھو کے چکن رکھا ہوا ہے پانی خوشک ہوا ہوا ہے تو پھر چکن ڈالتے ہی چمچ کو آپ چلا دیں کوئی مسئلہ نہیں بنے گا اب یہاں پہ ون ٹیبل اسپون میں ایڈ کروں گا نمک کا چکن ڈالنے کے بعد ایک سے دو مینٹ اس میں پکائیں تاکہ چکن کا آئل کے اندر پانی خوشک ہو جائے پھر نمک ایڈ کریں یہ دیکھیں اس طریقے سے پیاز ہم نے بوائل کر لیے پانی بالکل پیاز کا میں نے اسی کے اندر ہی خوشک کر دیا ٹھیک ہے اب پیاز ہمارے بوائل ہو گئے اب ان کو میں جو ہے نا آپ گرینڈ بھی کر سکتے ہیں کوٹ بھی سکتے ہیں ہاتھوں سے اس کو تھنڈا کرنے کے بعد مسئل بھی سکتے ہیں تین طریقے ہیں کوئی طریقہ بھی کر لیا دیکھیں ماشاءاللہ اس طریقے سے چکن کو ہم نے براؤن کر لیا ہے بس اتنا ہی براؤن کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں اب اس میں سے جو اضافی اوائل ہے نا وہ ہم نے نکال لینا ہے دیکھیں ماشاءاللہ اضافی اوائل نکالنے کے بعد اب یہاں پہ ہم نے ایڈ کرنا ہے اس میں ون ٹیبل اسپون لسن اور ادرک کا پیسٹ تھوڑا سا اس کو چلائیں گے اب یہاں پہ ایڈ کر دوں گا جو میں نے پیاز آپ کے سامنے ابھی پیس لیے تھے یہ ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل اسپون بھر کے مہری مرچ کا پیسٹ مثلا دھردری چوپ کی ہوئی ہری مرچیں ایڈ کر دیں گے دیکھیں ماشاءاللہ پیاز کو اچھے طریقے سے ہری مرچوں کے ساتھ پکانے کے بعد اب ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے دہی ٹھیک ہے تقریباً ایک پیالی دہی کی ایڈ کریں گے دہی ڈالنے کے بعد دیکھیں میرے پاس یہ پانچ شے عدد ہیں لال ثابت مرچیں ہم نے یہ ایڈ کر دینی ہے ہاف ٹیبل اسپون میں سفید وائٹ پیپر مرچ ایڈ کروں گا ہاف ٹی اسپون میں سفید زیرہ ثابت ایڈ کر دیں گے دیکھیں ماشاءاللہ دہی کے بعد میں نے ایسے پکایا کہ اوائل چھوڑ دیا ہے اس طریقے سے دیکھیں اس کی بڑی پیاری سی گریبی بن چکی ہے اب یہ میرے پاس ملک کریم ہے ایک پیالی اب اس کے اندر میں ملک کریم بازار سے مل جاتی ہے اب بلائی بھی گھر والے جو دودھ کے اوپر سے نکلتی ہے نا وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے دیکھیں سبحان اللہ اب یہاں پہ میں دیکھیں یہ میرے پاس ہافٹیبل اسپون ہے سوکا دھنیا دھردرا کٹا ہوا آخر پہ یہ ہلکا سا ایڈ کر دیں گے آخر پہ میرے پاس فریش مکھن ہے گھر کا ہوتل پہ میں نے خود بنایا ہے مکھن اس کو نکالا ہے دیکھیں یہ ایڈ کر دوں گا میں آپ کے پاس یہ اوپشنال ہے اگر اضافی ہے آپ اگر ایڈ کرنا چاہے تو آپ کی مرضی مکھن نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ویسے بھی یہ ویڈ کرئی ہماری بلکل تیار ہو چکی تھی مکھن سے یہ ہے اس کا ٹیسٹ جو ہے نا بڑا مزے کا ہو جائے گا بلیک پیپر کا ہلکا سا ٹچ دیں گے بس اس کو اب تھوڑا سا چلائیں گے بلکل ہماری ویڈ کرئی بڑی مزے کی تیار ہو چکی ہے یہاں پہ ڈکن لگا گے فلیم کر دیں گے بند دیکھیں ماشاءاللہ مکھن ڈالنے کے بعد مکھن کا اوائل جو ہے نا اوپر آ چکا ہے پڑی مزے کی زبردست یمی ہماری ویڈ کرئی تیار ہو چکی ہے اگر آپ کو میری سٹکن ویڈ کرئی کی ریسپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک بھی کر دیا کرنا دیکھیں آپ کی طرف سے ہمیں ایک انعام ہوتا ہے آپ لائک کرتے ہیں سبسکریب کرتے ہیں دل خوش ہوتا ہے بندہ چاہتا ہے کہ یار اس سے اچھے اچھے آگے ویڈیو ہم بنائیں دیکھیں کتنی مزے کی ہماری ویڈ کرئی تیار ہوئی ہے یقین جانے ایک بار آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بڑا مزہ آئے گا بہر بارش کا موسم ہے آپ کو تھوڑا سا وہ بھی دکھاتے ہیں